پیارے دوستو ایک جنگل میں گھنے درکتوں کے درمیان ایک ہرنی اور اس کا بہت پیارا بچہ رہا کرتے تھے ہرنی کا بچہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی نہ آیا تھا کہ اس کی ماں نے اسے جنگل میں رہنے کے طریقے سمجھانے شروع کر دیئے ہرنی کو خود بھی پتا نہ تھا کہ وہ اپنے بچے کے بڑے ہونے تک اس کے ساتھ رہ سکے گی یا نہیں ہر وقت شکاری بندوکیں اور جال لیے ہرن کی تلاش میں جنگل میں پھیتے رہتے تھے شیر چیتے اور دوسرے درندوں کا خطرہ الگ پریشان رکھتا تھا ہرنی بس ذرا سی آہٹ پر اٹھ دوڑ دی وہ اپنے ٹھکانے سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے ننے منے بچے کی فکر لگی رہتی ننہ ہرن خطرے کے وقت سہم اور سمٹ تو جاتا مگر ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ ماں کے پیچھے پیچھے اپنی جان بچانے کے لیے بھی دوڑ پڑی ایسے میں ہرنی اسے انچے انچے پودوں اور جھاڑیوں میں چھپ جانے کا اشارہ کرتی اور خود جست لگا کر شکاری کی پہنچ سے دور نکل جاتی ہرنی کو بڑی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب ننہ ہرن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ سیر کرنے جنگل میں نہر کے کنارے جا سکے گا کچھ عرصے بعد ننہ ہرن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جنگل میں دور تک چلا جاتا وہ دیر تک کھلے آسمان تلے دھوپ میں بیٹھے رہتے یا نہر کے کنارے گھاس چڑھتے رہتا ماں نے اپنے بچے کو جست بھرنا اور انچی انچی گھاس میں دم سادھ کر چھپنا سکھا دیا تھا ہرنی اپنے بچے کو جان بچانے کے سارے گر ایک ایک کر کے سکھا رہی تھی ایک دن ہرنی نے اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا نننے مجھے نہیں معلوم کب میرا تیرا ساتھ چھوٹ جائے یوں تو جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم خود الگ راستہ اختیار کر لوگے اور تمہاری حفاظت کی ذمہ تاری مجھ پر نہ ہوگی لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی مسئیبت مجھے تم سے الگ کر دے بچہ ماں کی باتیں بڑی غور سے سنا کرتا ماں اسے سمجھاتی جہاں بھی خطرہ ہوتا ہے دل کو فورن کھٹک ہو جاتی ہے پس ہمیشہ دل کی آواز پر دھیان دینا کان کھڑے رکھنا اور جان بچانے کے لیے بھاگتے وقت بند اور تنگ راستوں کی بجائے کھلی اور کشادہ جگہوں کا انتخاب کرنا اونچے ٹیلوں سے گزرو تو وہاں ٹھہرنا بلکل نہیں کہ اونچی جگہ پر سب کی نظریں پڑتی ہیں اور نشانہ صاف لگتا ہے ہرنی نے اپنے بچے کو ایک اور بڑے کام کی بات بتائی دیکھو تم ہرن ہو بہت کمزور نازک اور خوبصورت انسان کی تو بات ہی الگ ہے کتے اور بھیڑیے سے لے کر شیر تک سب ہی تمہارے دشمن ہیں خود کو ان سے بچانا اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسوں کے ساتھ رکھنا اپنے سے زیادہ طاقتور سے دوستی نہ لگانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے ایک دن اس کی ماں دوسرے ہرنوں کے ساتھ کہیں دور نکل گئی ننے ہرن کا اکیلے میں جو دل گبر آیا تو وہ بھی جنگل کی سیر کو چل پڑا چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سوکھی گھاس کے دھیر پر سنہری دھوپ میں شیر کے تین چھوٹے چھوٹے بچے اچھل کود کر رہے تھے ننہ ہرن پہلے تو دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا بچے کبھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے اور کبھی گتھم گتھا ہو جاتے ہرن بچے کو ان کا یہ کھیل کود بہت پسند آیا اور آخر وہ بھی ان کے قریب جا پہنچا اور ان کی شرارتوں میں شامل ہو گیا شیر کے بچوں نے اس نئے ساتھی کا خوشی سے خیر مقدم کیا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھیل میں شامل کر لیا وہ اسی طرح دیر تک کھیلتے رہے پھر ننہ ہرن کو اچانک اپنی ماں کا خیال آیا اور وہ واپس آ گیا اس کی ماں واقعی اس کا انتظار کر رہی تھی اور خاصی پریشان بھی تھی ننے ہرن نے خود ہی ماں کو بتا دیا کہ وہ اتنی دیر کہاں رہا ہے ہرنی کا دل تک سے رہ گیا اس نے بچے کو ڈانٹ پلائی اور سمجھایا کہ شیر تمہارا دشمن ہے شیر کے بچے آج نہ سہی کر جب بڑے ہو جائیں گے تو تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے ہرنی نے اسے بتایا کہ یہ بھی تو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت بڑا شیر ہی اسے اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں کھیرتے ہوئے دیکھ کر مار ڈالے ننے ہرن کو یہ نصیت ہرگز پسند نہ آئی وہ بس یہی کہتا رہا کہ ماں تم فکر مت کرو شیر کے بچوں سے میری دوستی ہو گئی ہے وہ مجھے چاہتے ہیں اور کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگلی صبح جب ہرنی دوسرے ہرنوں کے ڈار کے ساتھ گئی تو پھر کبھی مڑ کر واپس نہ آئی اسے شکاری پکڑ کر لے گئے اب ہرن کا بچہ اکیلا رہ گیا ماں کے چلے جانے سے وہ خاصہ پریشان رہنے لگا لیکن اب وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ گھاس چڑھ کر اپنا پیٹ بھر سکتا تھا دو تین دن تک تو اس نے ماں کی نصیت پر عمل کیا اور شیر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ گیا لیکن پھر ایک دن جب وہ درختوں کے نیچے اکیلے بیٹھے تنگ آ گیا تو اس نے شیر کے بچوں کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا شیر کے بچوں نے پہلے کی طرح اچھل کود مچا رکھی تھی لیکن ان چند دنوں میں ان کے جسم خاصے مضبوط ہو گئے تھے ہرن بھی ان کے ساتھ کھیل کود میں شامل ہو گیا تو ان کی اچھل کود اور بڑھ گئی ابھی کھیلتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بچوں کی ماں شیرنی بھی وہاں آ گئی اسے ننے ہرن کی یہ جرت بڑی ناغوار گزری کہ وہ شیر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے شیرنی دبے پاؤں آگے بڑھی اور اس نے ننے ہرن کو ایک بھرپور پنجہ رسید کیا ہرن ہوا میں بلند ہوا اور کئی گز دور جا کر گیرا وہ شدید زخمی ہو چکا تھا شیرنی اپنے بچوں کو لے کر اس پر چپٹی لیکن زخمی ہونے کے باوجود ننہ ہرن پوری قوت سے دوڑتا ہوا ان کی پہنچ سے دور جا نکلا ایک جگہ وہ نڈھال ہو کر گھر پڑا ایسے میں اسے اپنی ماں کے الفاظ شدت سے یاد آ رہے تھے اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے ہی جیسوں کے ساتھ رکھنا اپنے سے طاقتور کے ساتھ دوستی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی ننے ہرن کے زخم ایک دن ٹھیک ہو گئے اور پھر اس نے کبھی ایسی غلطی نہ کی اور ہمیشہ اپنی ماں کی نصیحت کو یاد رکھا